ہلو ایپریون میں ہوں کامران چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں کیمیسٹری وید کامران پریویس لیکچر میں ہم لوگوں نے سٹارٹ کیا تھا کیمیکل سپیشیز یا کیمیکل سبسٹینسز کو جس میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ آئینز کیا ہوتے ہیں اور پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آئینز کی دو ٹائپس ہوتی ہیں پوزیٹیولی چارج آئین کو آپ کیٹ آئین بولتے ہیں اور نیگٹیولی چارج آئین کو آپ این آئین بولتے ہیں اور پھر ہم نے ڈیفرنٹ کیٹ آئین کی فارمیشن اور این آئین کی فارمیشنز کی ایکزیمپلز بھی دیکھی تھی اب جن لوگوں نے پریویس لیکچر یا تمام کے تمام اس چپٹر کے پریویس لیکچر دیکھنے ہیں دین او چینل پہ جائے گا تو پلیلسٹ موجود ہے آپ کی کلاس نائن کے چپٹر نمبر ون فنڈامنٹلز آف کیمسٹری کی وہاں پر اس کو تمام کے تمام پریویس لیکچرز مل جائیں گے ٹھیک ہے کچھ لیکچرز کے لنک میں نے نیچے ڈسکریپشن نے دیئے بھی ہوئے ہیں ٹھیک ہے سو ان لنکس پر کلک کر کے بھی آپ لیکچرز دیکھ سکتے ہیں آج کے لیکچر میں بسیکلی ہم لوگ دیکھنے جا رہے ہیں the difference between atoms and ions ٹھیک ہے کہ atoms اور ions میں کیا difference ہوتا ہے تو سب سے پہلا جو point ہے کہ atom کیا ہوتا ہے بسیکلی atom ہوتا ہے it is the smallest particle of an element atom کیا ہوتا ہے بسیکلی کہ کسی بھی element کا smallest particle ہوتا ہے چھوٹے سے چھوٹا particle ہوتا ہے اس کو آپ کیا بولتے ہیں atom بولتے ہیں ٹھیک ہے جبکہ آئین کیا ہوتا ہے آئین ہوتا ہے it is the smallest unit of an ionic compound ٹھیک ہے جبکہ ion کیا ہوتا ہے ionic compound کا smallest unit ہوتا ہے ہمیں پتا ہے کہ ionic compound basically کس چیز سے مل کر بنے ہوئے ہوتے ہیں ions سے ہی مل کر بنے ہوئے ہوتے ہیں ions oppositely charge ions کے درمیان electrostatic force of attraction جو ہوتی ہیں وہ کیا فارم کرتے ہیں ionic compound form کرتے ہیں ٹھیک ہے ان electrostatic force of attraction کی وجہ سے جو compound بنتا ہے اس کو آپ کیا بولتے ہیں ionic compound بولتے ہیں ٹھیک ہے second point دیکھ لیتے ہیں second point جو ہے atom کا 기가 it can or cannot exist independently and can can take part in a chemical reaction اب جو ایٹم ہوتا ہے بسیکلی وہ انڈیپینڈنٹلی رہ بھی سکتا ہے means کہ اکیلا رہ بھی سکتا ہے اور نہیں بھی رہ سکتا اس کا کیا مطلب ہوا اب جیسے دیکھیں example دیتا ہوں آپ کو کہ کچھ elements ہیں جو کہ اکیلے رہتے ہیں جیسے sodium یا potassium یا helium یا neon اب یہ جو atoms ہیں ان کے ساتھ کبھی بھی آپ نہیں دیکھیں گے اگر اکیلا لکھا ہوا ہے کہ na2 لکھا ہوا ہو یا k2 لکھا ہوا ہو یا he2 لکھا ہوا ہو یا ne2 لکھا ہوا ہو اگر اکیلے لکھے ہوئے ہیں کسی compound کے اندر کی میں بات نہیں کر رہا اگر اکیلے لکھے ہوئے ہیں تو ہمیشہ یہ اکیلے اکیلے ہی represent ہوں گے اکیلے اکیلے ہی لکھتے ہو آپ ان کو ٹھیک ہے تو اس طرح کے جو atoms ہوتے ہیں وہ independently رہتے ہیں independent رہ سکتے ہیں آزادانہ اکیلا رہ سکتے ہیں ٹھیک ہے جبکہ وہ کہہ رہا ہے it can اور cannot رہ بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی رہ سکتے ہیں ابھی تک میں نے آپ کو examples جو بتائی وہ ان elements کی بتائی جو آزادانہ رہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب وہ atoms جو آزادانہ independently نہیں رہ سکتے ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں جیسے hydrogen وہ آپ دیکھو گے ہمیشہ اگر اکیلا لکھا ہوا ہے تو h2 کی فارم میں آپ دیکھو گے اسی طرح o2 اسی طرح cl2 یا جتنی بھی gases ہیں ٹھیک ہے وہ molecular فارم میں پائی جاتی ہیں وہ اکیلی اکیلی نہیں پائی جاتی independently نہیں پائی جاتی ٹھیک ہو گیا جی جبکہ دوسرا point ہے iron کا وہ کیا ہے ساrastہ ی باشیر role نگے گزشہ ہے وہ تپیہ ٹھیک ڈی ایک یہ اگ ہے ج hollow بائی اوپوزیٹلی چارج آئینز اب جو آئینز ہوتے ہیں نا وہ کہہ رہا ہے کہ آئینز کبھی بھی انڈیپینڈنٹ اکیلا نہیں رہتا بلکہ وہ اپنے اوپوزیٹلی چارج آئین سے گھیرا ہوا ہوتا ہے ایک پوزیٹیو چارج ہے وہ نیگٹیو چارج آئین سے گھیرا ہوا ہوگا اسی طرح کوئی بھی ایک نیگٹیو چارج آئین ہے وہ پوزیٹیو چارج آئین سے گھیرا ہوا ہوگا وہ اکیلے اکیلے نہیں رہ سکتے جبکہ تھرڈ پوائنٹ ہے ایٹم کا وہ کیا ہے کہ ایٹم جو ہوتا ہے اس پر کوئی چارج نہیں ہوتا کیوں نہیں ہوتا کیونکہ کوئی بھی جب آپ ایٹم نیوٹرل ایٹم کی بات کرتے ہیں اس کے نیوکلیس میں پائے جانے والے نمبر آف پروٹانز اور اس کے شیلز میں پائے جانے والے نمبر آف الیکٹانز ہمیشہ کیا ہوتے ہیں ایکول ہوتے ہیں مینز کہ پوزیٹیو چارج ایکول ہوتا ہے نیگٹیو چارج کے سو وہ ایک دوسرے کا ایفیکٹ کینسل کر کے چارج کا ایفیکٹ کینسل کر دیتے ہیں اور اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایٹم جو ہے وہ کیا ہوتا ہے الیکٹرکلی نیوٹرل ہوتا ہے جبکہ آئین کی اگر ہم بات کریں سو ایٹ ایز ای نیٹ چارج جبکہ آئین کے اوپر بیسیکلی چارج ہوتا ہے اب وہ چارج کونسا ہو سکتا ہے ایدر نیگٹیو چارج اور پوزیٹیو چارج جبکہ جو آئین ہوتا ہے اب آئین کہتے ہی ہم اسی سی پی شی کو ہیں جس کے اوپر چارج ہوتا ہے اب دو ٹائپز کے آئین ہوتے ہیں پوزیٹیو چارج آئین اور نیگٹیو چارج آئین پوزیٹیو چارج آئین کو آپ کیا بولتے ہیں بیسیکلی کیٹ آئین بولتے ہیں اور نیگٹیو چارج آئین کو آپ کیا بولتے ہیں این آئین بولتے ہیں ٹھیک ہے سو آئین کے اوپر چارج ہوتا ہے یا نیگٹیو چارج ہوگا یا پوزیٹیو چارج ہوگا ٹھیک ہے سو یہ تو تھے ڈیفرنسز between atoms and ions so hopefully آپ کو بڑے اچھے سے clear ہو گئے ہوں گے پھر بھی اگر آپ لوگوں کا کوئی question ہوتا ہے then آپ نیچے comment section میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں یا مجھے personal email بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے then چینل کو subscribe ضرور کیجئے گا ویڈیو کو like کیا کریں share کیا کریں thank you very much